پی ٹی آئی کا خیبر پختنخواہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں موروسی سیاست پر انحصار سیٹی میئر اور تحصیل چیرمین کی نشید کے لیے چونسٹھ میسے چاون امیدواروں کا اعلان وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے بھائی عبداللہ سوات کی تحصیل مٹا سے امیدوار نامزد لوئر دیر سے بھی ارکان اسمبلی کے رشتہ داروں کو ٹکٹ جاری ایم اے بشیر خان کے مطیجے ایم پی اے شفی اللہ کے بیٹے امیدوار نامزد ایم اے محبوب شاہ کے بھائی کو بھی ٹکٹ جاری پہلے مرحلے میں بھی پی ٹی آئی نے ارکان اسمبلی کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے تھے اس سے متعلق مزید افصالات جانے گی بیورو چیف پشاور عبد حمید ہمارے ساتھ موجود ہے عبد بتائیے گا اس سے متعلق جو بالکل پی ٹی آئی نے جو ہے یہ بلدیت انتخابات کے دوسرے محلے کو جو اکتیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے اس میں چون سٹھ میں سے چون تحصیل کے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں اور ان کی لسٹ جاری کر لیے گئی ہے جبکہ دس تحصیل کے جو ہے وہ لسٹ ابھی باقی ہے وہاں پہ امیدواروں کا فائنل ہونا باقی ہے جس کا اعلان بعد نہیں کیا جائے گا یہاں یہ بات کا بھی ذکر ہے کہ اس سے پہلے فیس میں جو بالدیت انتخابات کے پہلا فیس تھا اس میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنے کرنا پڑا تھا اس کی وجوہ جو بیان کی گئی تھی اس میں ایک مروسی سیاست کا ذکر بھی کیا گیا تھا اور اگر جو ابھی ٹکٹ دیئے گئے اس پہ بھی اگر آپ دکھا جائے تو اس میں بھی جو اپنوں کو چہیتوں کو نوازہ کیا ہے وزیداللہ محمود خان کے جو بھائی ہیں وہ تاثیر مٹا سے جہاں وہ لیتن تخابات میں وہ امیدوار ہیں عبداللہ جو ہیں وہ محمود خان کے بھائی ہیں اور اس سے قبل بھی تحصیم ناظم رہ چکے ہیں یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کے خلاف کسی نے بھی کاغذات اے نمزد کی جمع نہیں کروائے اسی طرح لوئر دیر میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے اپر دیر میں بھی دیکھنے آیا ہے اور دیگر اصلہ جو ہیں وہاں پر بھی جو ہیں مختلف وزراء وفاقی وزراء اور ایمین ایز ایم کی ایس کے رشتداروں کو جہاں وہ زیادہ طرح ٹکٹ بانٹے گئی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا عابد حمید